جس کی وجہ سے یہ حالات اس طرح کے ہو گئے تو ان ناخشگوار حالات کے اندر شریعت کے ہمارے سے کچھ مطالبات ہیں شریعت کہتی ہے کہ دو مطالبے پورے کریں جو پہلا مطالبہ شریعت ہم سے کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حالات کو بدلنے کی کوشش کریں مثال کے طور پر اگر کوئی انسان بیمار ہے تو اس کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے دوائی لے دوائی استعمال کرنی شروع کر دے اگر دھن کے اندر تنگی ہیں پریشانی ہیں تو اس کو محنت مجدوری کرنی چاہیے حالات کو دروس کرنا چاہیے اگر کہیں لڑائی چھگڑے ہیں تو اس میں کوشش کرے کہ ان مسائل کو ختم کیا جائے سلو صفائی سے کام کیا جائے تو شریعت کا پہلا مطالبہ ہمارے سے یہ ہے کہ اسباب کے درجے میں رہتے ہوئے ہم جو کرسے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے تو یہ تو پہلا مطالبہ ہو گیا شریعت کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہم جب یہ کوششیں کر لیں اسباب کے درجے میں کام اپنا کر لیں پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگے پھر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں اور پروردگار عالم سے مانگے کہ اللہ اسباب کے درجے میں کرنے والے جو کام تھے وہ میں کر چکا اب حالات آپ بدل دیجئے یہ شریعت کا ہم سے دوسرا مطالبہ ہے لیکن بات یاد رکھیں اسباب کے درجے میں جو کوششیں کرنی ہوتی ہیں ہم بہت کرتے ہیں یعنی اسباب اختیار کرنے میں ہم ایکسٹریم کر لیتے ہیں لیکن جو شریعت کا دوسرا مطالبہ ہوتا ہے کہ دعا کرنی چاہیے رجوع اللہ کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کرتے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں کوئی اگر بیمار ہے تو فوراں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اس کو دوائی پریسکرائب کرتا ہے یہ فیس دے کے وہ دوائی لیتا ہے پھر میڈیکل سٹور پہ جاتا ہے پیسے دے کے دوائی خریدتا ہے پھر جیسے ڈاکٹر نے بتایا ہوتا ہے اس حساب سے وہ دوائی کھاتا ہے کئی دفعہ دوائی کڑوی ہوتی ہے چاہت نہیں ہوتی دل نہیں چاہتا اس کو لینے کا لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے انسان اس دوائی کو استعمال کرتا ہے یہ سارے کام انسان کر لیتا ہے اسباب کے درجے میں لیکن افسوس کی بات ہے کہ پانچ منٹ کے لیے مسلے پہ بیٹھ کے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا کہ اللہ میں بیمار ہوں میں نے دوائی لے لی اب شفاہ آپ دے دیجئے یہ ہم نہیں کرتے ہیں ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اندر ایک تاثیر رکھ دی ہے اگر اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہ تاثیر آ جاتی ہے اگر اللہ رب العزت چاہتے ہیں اس تاثیر کو سلب فرما لیتے ہیں